آج ہم اردو نظم کی برم اقسام پڑھ رہے تھے ان کی یہ دوسری اقسام رہی تھی جو حید کی حساب سے ان کی اقسام کی آجم پڑھ رہے تھے پہلے ہم نے پڑھی ہیں اردو نظم کی وہ اقسام جو موزوانتی لحاظ سے تھے آج ہم پڑھیں گے وہ اقسام جو حید کی تباہ سے ہیں اس حفظ پر امار پس آتا ہے ان کی قسماتی مسمت یہ عربی زبان کا لفظ ہے اس کے معنی ہے موٹی پراؤ شائری کی اسطلاح میں مسمت کے معنی ہے وہ نظم جو تین تین چار چار پانک پانک چھے چھے سات سات آٹھ آٹھ نو نو دس دس مصروں پر مشتمل ہو مسمت کہلاتی ہے اب در آن نیچے دیکھیں اگر کوئی نظم تین تین مصروں پر مشتمل ہو اگر کوئی نظم یا اس کا عربی باند یا تین تین مصروں پر مشتمل ہو اس ہم کہتے ہیں مسلس ٹھیک ہے کسی طرح چار چار جو پڑھتے ہیں وہ کتنے اس کے اندر مصر ہونی چاہیے دیکھیں ایسی نظم جس کا ہر باند تین مصروں پر مشتمل ہو مسلس کہلاتی ہے یہ پہلے باند کے تینوں مصرے ہم کافی ہوتے ہیں تو مسلس کے اندر جتنے باند کسمیں پڑھیں گے وہ تین تینوں چار چاروں پانچ پانک جتنے مرضی مصرے ہوں ہر ایک باند میں ہر ایک نظم میں اس کی حیث یہ ہے کہ پہلے جو باند ہوگا نا اس کے تمام مصرے ہم کافی ہوتے ہیں اس کے تمام مصرے ہم کافی ہوتے ہیں اس کے بعد تھوڑے سے ان کے رولز چینج ہوتے ہیں جبکہ دوسرے باند کے پہلے دونوں مصرے ہم کافی ہیں اور تیسرا مصرہ پہلے باند کا ہم کافی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ بات اچھتر یاد ہے کہ بس ہم نے ان کے مطلب وہی چیزیں کہا رہے ہیں جو ہمارے نکتہ نظر کے لحاظ سے زیادہ اہم ہیں دوسرے باند کے پہلے دونوں مصرے ہم کافی ہیں اور تیسرا مصرہ پہلے باند کا ہم کافی ہوتا ہے آگے دیکھیں اس کے ایک مثال دیکھیں آنے جو شکر کی چھاؤں میں چرواہا جب بنسی بجاتا ہے تصور میں میرے ماضی کے نقشے کھینچ لاتا ہے نظر میں گھولا بسرا عالم لہلہاتا ہے اب دیکھیں تینوں مصرے تینوں مصرے کیا ہیں ہم کافی ہیں اس میں کیا آتا ہے بجاتا اس میں کیا آتا ہے لاتا اس میں کیا آتا ہے لہلہاتا تو اس کے اندر ہم ردیف بھی ہیں ہم ردیف بھی ہیں ہم کافی بھی ہیں لیکن آپ اس کا اغلا باند چیک کریں میرے افقار تپلی کو ہے نسبت اس کے نغموں سے میں بچپن میں کیا کرتا تھا الفت اس کے نغموں سے جبی بنسی کی لہے میں اہد تفلی جھل ملاتا ہے آپ دیکھیں اس کے جو پہلے دو نسرے ہیں وہ تو ان کے میں کافیہ موجود ہے اس کے نغموں سے اس کے نغموں سے یہ ردیف ہے نسبت اور الفت کافیہ بھی اپنا ہے اس کا ایک دوسرے کی ان کے جو کافیہ ہیں دوسرے کی نسبت سے ہیں لیکن تیسرا جو نسر ہے نا اس میں جو جھل ملاتا یہ اس سے لینک نہیں کر رہا یہ دیکھیں لیلہ ہاتا اور یہاں پہ ہے جل ملاتا تو اس طرح تیسرا مصرہ جو ہوتا ہے نا وہ پہلے بند کے اس کے اندر پہلے بند اللہ کافیہ پایا جاتا ہے مربع مربع کا لفظ ربع سے نکل ہے جس کے معنی کیا ہے جس کے مطلب ہے چار کے ہیں اس کے مطلب چار کے ہیں اس کے مطلب کیا ہوا ایسی نظم جس کے ہر بند چار مصروں پر مشتمل ہو وہ کیا کہلائے گی وہ مربع کہلائے گی پہلے بند کے چاروں مصرے اس کے اندر ہم کافیہ ہوتے ہیں وہی بات کہ پہلے بند کے چاروں اس کے اندر مسلس میں پہلے بند کے تینوں مصرے ہم کافیہ اس میں پہلے بند کے چاروں مصرے ہم کافیہ اس کے بعد تین مصرے میں الگ الگ کافیہ ہوتا ہے وہ کہلے ہم کافیہ ہوتے ہیں جبکہ چوتھے بند بھلا کافیہ الگ ہوتا ہے یہ دیکھیں آگے آجا مخمص ایسی نظم جس کے ہر بند میں پانچ پانچ مصرے ہوں تو مکمس کا لفظ بھی خم سے نگا ہے جس کے مطلب بھی پانچ ہوتا ہے ہمارے آواز یہ خمسہ پانچ ہے تو مکمس کے اندر بھی پانچ پانچ مصرے ہوتے ہیں دوسری بات پہلے بند کے پانچوں مصرے ہم کافی یا ہم ردیب ہوتے ہیں اس کے بعد چار مصرے تو ہم کافی ہوں گے اور پانچوں مصرے کا جو پانچوں مصرے ہے وہ پہلے بند کا ہم کافی ہوگا پانچوں مصرہ پہلے بند ہم کہتے ہوگا ہر بند کا پانچوہ مصرہ بار بار دہرہا جاتا ہے یہ بھی ایسا بہت مخمص میں ہوتا ہے کہ جب کوئی مصرہ بار بار دہرہا جائے تو اسے ہم کہتے ہیں ٹیپ کا مصرہ اس کے اب ایک مثال ملحظہ کیجئے جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مقلسی کس کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مقلسی پیاسہ تمام روز بیٹھاتی ہے مقلسی بھوکھا تمام رات سلاتی ہے مقلسی یہ دکھ وہ جانے جس پہ آتی ہے مقلسی اب اس کے میں نے ایک ہی بند کی مثال دی ہے اب یہاں پر پانچ مصرے ہیں یہ چار یہ مصرے ہیں اور ایک مصرہ یہ پانچوں چاہ پانچوں کی پانچوں مصرے ہم کافی اور ہم ردیف ہیں اس کے انڈ پہ آ رہا ہے آتی ہے ستاتی اٹھاتی سلاتی اور آتی لیکن ہے مقلسی ہے مقلسی سب کے انڈ پہ آ رہا ہے یعنی ایک ہی لفظ بات بات دہرہا جائے اگر کافی کے بعد آ رہا تو یہ کیا ہوا ردیب آگے دیکھیں مسدس مسدس کے لفظ نکلا ہے صد سے صد سے جس کا مطلب کیا چھے کے ہیں اب دیکھیں ایسی نظر جس کا ہر بند چھے مصر پر مجتمع ہو کیا کہلائے گی مسدس کہلائے گی اس کے پہلے چار مصرے ہم کافی ہیں یا ہم کافی ہو ہم ردیب ہوتے ہیں اس کے مسدس کے پہلے چار مصرے ہم کافی ہم ردیب ہوتے ہیں اور اگر دونوں مصرے ہم جو ہوتے ہیں اس کے پہلے چار مصرے ہم کافی ہم ردیب ہوتے ہیں تو مسدس کا جو پانچوں اور چھٹا مصرے ہوتا ہے اس کا اپنا کافی ہم ردیب ہوتی ہے جبکہ پہلے چار مصرے جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کہ ہم کافی ہم ردیب ہوتے ہیں اس کے ایک مثال دیکھیں آپ آ گیا آئین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی پوم حجاز ایک ہی صفت میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز بندہ و صاحب و مطاج و غنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سب ہی ایک ہوئے لیکن یہاں پر چار مصرے یہ آپس میں ہم کافی ہم ردیب ہیں اور یہ آخر کے دو مصرے سوری یہ دو مصرے ہوئے تو یہ آپس میں ہم کافی ہم ردیب ہیں تو یہ مسدس کی ایک حیت ہے مصبہ اگر ہم شوٹلی کرتے ہیں یہاں پر جو حیت تھی یہ بار بار ریپیٹ ہوتی ہیں پوچھی جاتی ہیں اس لیے ان کے مطلقہ جتنے بھی عام صفحات تھوڑا دیٹیل میں ڈسکس کر لیا آگے مطالبہ صرف ان کے مطالب پوچھے جاتے ہیں مصبہ اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے سات مصروں کے بندھ والی نظم آگے آگے مارے پاس مصمد اس کا مطلب کیا ہے اس کے اندر آئے آٹھ مصروں والی آٹھ مصروں کے بندھ والی نظم ہوتی ہے آگے مطلقہ یہ نو مصروں والی ہوتی ہے معاشر دس مصروں کے بندھ والی نظم کہلاتی ہیں تو ان کی صرف یہی پوچھ جاتا ہے کہ معاشر میں کتنے مصروں ہوتے ہیں مصمد میں کتنے مصروں ہوتے ہیں آگے پھر بہت امپورٹنٹ اس کی سنف آ رہی ہے ترقیب بندھ ایسی نظم جو متعدد بندھوں پر مشتمل ہو ترقیب بندھ کہلاتی ہیں اس کی ہر بندھ کا آخری شیر مختلف ہوتا ہے یہ اس کی خاص پہچان ہے آگے ترقیب بندھ کی ٹائپس ہیں مخمص ترقیب بندھ مسدس ترقیب بندھ اب اپنے مخمص پہلے بڑا جو خم سے نکلا ہے جس کے مطلقہ ہوتا ہے پانچ ایسی نظم جو پانچ 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 کے مصر پر مشتمل ہو مخمص ترقیب بندھ کہلائے گی مسدس ترقیب بندھ ایسی نظم جو چھے چھے کے مصروں کے بندھوں پر مشتمل ہو مسدس ترقیب بندھ کہلائے گی اسی طرح مصممن ترقیب بند بھی ہے ایسی نظم جو آٹھ ہاتھ مصنوں کے بندوں پر مشتمل ہو وہ مصممن ترقیب بند کہلائے گی کیونکہ مصممن مطلب ہے کیا ہوتا ہے آٹھ ہاتھ کے آگے دیکھیں ترجیب بند اب ترجیب بند کیا ہے ترجیب بند اور ترقیب بند میں اتنا فرق ہے کہ ترقیب بند کے آخر میں ہر دفعہ نیا شیر آتا ہے جبکہ ترجیب بند کا آخری شیر ہر دفعہ بار بار دہرایا جاتا ہے بس یہ باقی ساری سیمیلارٹیز ہیں ایک جیسے ہیں تو یہ کیا فرق ہے کہ ترقیب بند میں ہر دفعہ نیا شیر آتا ہے اس کے آخر پہ جبکہ ترجیب بند کے آخر میں وہی شیر بار بار دہرایا جاتا ہے اگر کہیں پہ آپ کو کوئی شیر بار بار دہرایا جائے نظر آئے تو اس میں نے کونسی ترجیب ہے ترجیب بند تو اسی طرح مخمص ترجیب بند بھی ہے مسدس ترجیب بند بھی ہے مسمن ترجیب بند بھی ہے بلکل ایسے جیسے ترقیب مخمص ترقیب بند مخمص مسدس ترقیب بند مسمن ترقیب بند ہے بلکل اسی طرح ترجیب بند بھی ہیں آگے ہمارے پاس مستضع اس کے لوبنی معنی یہ بندیں زیادہ کیا گیا یا بڑھایا گیا ایسی نظر جس کے ہر مصر پر مزید مصرے کا اضافہ کیا جائے یہ دیکھیں یہ ایک مصر ہے اس طرح یہ ایک مصر ہے اس کے اینڈ پر یہ اضافہ کیا جا رہا ہے یہ اضافہ کیا جا رہا ہے یہاں پر یہ دیکھیں درہ جب ان سے حال دل حال دل مقتلا کہا تو کہا بچائے تجھ سے خدا کچھ اور اس کے سوا مدہ کہا تو کہا ہماری جانے بلا آئے دیکھیں درہ کہا جو ان سے کہو ساسے پاؤں تک بے عیب تو بولے بولا ریب دگا شعاروں ستم آشنا کہا تو کہا ملے گی تجھ کو سزا دیکھیں درہ یہ ایک مصرہ ہے اور یہاں پر یہ ایک مصر ہے تو اس کے آگے کچھ اور کچھ اضافہ کیا گیا اور یہ اضافہ کیا کہناتا ہے مجھے تجھ سے ذات کہناتا ہے سونٹ بہت امپورٹنٹ پسچنز کہاتے ہیں یہ سن انگریزی عدب سردو میں آئی ہے ایک سوال یہ ہو گیا جو ایک مقفقہ نظم ہے اس میں پول چودہ مصرے ہوتے ہیں دوسرا امپورٹنٹ سوال سونٹ کے دو حصے ہوتے ہیں تیسرا اس امپورٹنٹ پسچنز پہلے سے کندر آٹھ مصرے ہوتے ہیں اور دوسرے حصے میں چھ مصرے ہوتے ہیں تو یہ دو سوال پہ آتے ہیں سونٹ کی کتنے حصے ہوتے ہیں پہلے حصے میں کتنے شعر ہیں اور دوسرے حصے میں کتنے مصرے ہیں اگر دوہا دیکھیں یہ ہندی سن پہ نظم ہے یہ سوال ہے کہ ہو گیا پوچھے ہتا ہے کہ کونسے چند پہ نظم ہے اس میں فقط دو مصرے ہوتے ہیں دونوں مصرے ہم کافی ہم ردیف ہوتے ہیں آپ اس کی مثال سننے بھابت کبھی کے شعر ہے گاگا سبتن کھائیو چن چن کھائیو ماس دو نینہ مت کھائیو پیا ملنٹی آس اگر ایک سنفنیزم ہے بارہ ماس ہے یہ ہندی سنفنیزم ہے یہ بارہ بندوں پر مشتمل ہوتے ہیں اس میں ہجر و فراہ کا ذکر کہہ جاتا ہے ہائکو بہت امپورٹنٹ ہے یہ ایک جپانی سنفنیزم ہے بہت امپورٹنٹ سوال یہ پنجابی میں ٹپان روئیت کی سنف ہیں یہ تین مصروں پر مشتمل ہوتی ہیں اس کے علاوہ اس کا پہلا اور تیسرا مصرہ ہم کافی ہوتا ہے موسٹ امپورٹنٹ ہے اس کا کون سے مصرہ ہم کافی ہوتا ہے پہلا اور تیسرا جبکہ دوسرا مصرہ ہوتا ہے ہم کافی نہیں ہوتا جیسے پنجابی کا ایک مشہور ٹپا ہے دیکھیں ذرا چکٹا ککڑ بنے رہے تھے کاسنی دوپٹے والیے منداشک دے رہے تھے آگے اس کی ایک پردو میں دیکھ رہے ہیں عجیب سے یہ رات ہے گزر رہی ہے اور اس کے دو شپا رہے ہیں جنازہ حیات ہے تو حیات رات یہ آپس میں ہم کافی ہو رہے ہیں آگے ماہیہ یہ ایک سنف پنجابی سنف نظم ہے یہ تین مصروں پر مشتمل ہوتی ہے اس کا بھی پہلا اور تیسرا مصرہ ہم کافی ہے یہ دیکھیں ذرا سامن میں سامن میں پڑے جھولے تم بھول گئے ہم کو ہم تم کو نہیں بھولے اس میں جھولے اور بھولے اچھرا گزر نظم کی بھائیہ ہے در کی اردو میں لکھا گیا تو یہ آپس میں ہم کافی اور ہم غدیف بھی آگے مکرنی اس کو کہہ مکرنی بھی کہتے ہیں اردو کی سب سے قدیم ترینی سے سنف بھی کہا جاتا ہے اس کے موجد ہیں امیر خسرو تو اس کے موجد آ جاتا ہے اس کے موجد پرانہ وہ امیر خسرو ہیں اور مکرنی کو کہہ مکرنی بھی کہتے ہیں اور اس کا ایک بھول سوال یہ اردو کی قدیم ترین سنف یہی ہے تو آج کے مارا توفیق یہاں تک تھا تو آپ یہ تمام وہ سوالات ہیں جو موسٹ امپورٹنٹ پویسچنز ہیں آپ ان کو اچھی طرح سے دیکھئے یاد کیجئے اور انشاءاللہ اس میں سے جو حید کے حوالے سے اور انصلاف نظم کے حوالے سے جتنے بھی سوال آئیں گے تو سارے کے سارے اسی میں سے آئیں گے کیونکہ اس میں سارے موسٹ امپورٹنٹ پویسچنز ہیں جو بار بار آپ کے مختلف امتحانات میں آتے رہتے ہیں